شد بھکتی کا مطلب بھگوان سری کرشن کے اس سندر سروپ کے پرتی آکرشت ہونا بھگوان نے ویجنتی چا مالام ورہا پیڑم نٹواروپو کرنیوں کرنکارم بھگوان کے ورہا پیڑم مورپنک لگا ہوا ہے کانوں میں کرنے کا پشپ لگا ہے ویجنتی چا مالام گلے میں ویجنتی مالا پڑی ہے اور بھورے گنجن کر کے آکرشت کر رہے ہیں اس پرکار کے روپ کو جو بھکت کرتے ہیں اور اس کے پرتی پریم ویقت کرتے ہیں شد بھکت ہوتے ہیں لیکن چتوز کماروں نے کام کروت تو تپسیا سے بھل کیا تھا وش میں لیکن شد بھکتی نہیں تھی کیونکہ سکار روپ میں بھگوان کے آکرشت نہیں تھا تو جائے ویجنتی جب مانٹر سے چیک کیا شد بھکتی نہیں دی جاؤ یہاں سے جب نکال دیا تو چتوز کمار جو تھے ہیں تو پچاس پچاس ہزار سال پورا نے تپس بھی لیکن اپنی عمر پانچ سال کے بچے کے جیسی بنا کے رکھتے ہیں نگ نوستہ میں رہتے ہیں کہاں پتہ نہیں ننگے بچے کہاں چلے آ رہے ہیں روک دیا انہوں نے جائے ویجن نے جب روکا تو وہ شراب دینے کا بل تھا انہوں نے شراب دیا کہ بھئی آپ کا پتن ہو جائے بھیکونٹ سے تو بھگوان سری کرشن کو جب پتا چلا کہ میرے دو بھکتوں کی بیچ میں ایک نرہکار وادی ایک ساکار وادی کی بیچ میں ید ہو گیا ہے تو بھگوان آئے اس کا بیچ بچاو کر آنے کے لیے تو گرون کے اوپر بیٹھ کر کے بھگوان آئے تو یہاں پر اسی کا ورنن ہے بھگوان کے سندر سروپ کا ورنن ہے کیسے تھے بھگوان پیتان شکہ پرثونی تمبنی ویس پورنتیا پیتان شکہ یعنی کی بھگوان نے پیت وستر دھارن کیا تھے کس کلر آپ بولتے لوگ ہیں اپنی مرجی سے بنا لیا ہے لوگوں نے ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ جو بھاگوت شاستر ہے سویم بھگوان وید ویاز جی کے دوارہ لکھا گیا شاستر ہے انہوں نے بلکو صحیح صحیح ورنن کیا ہے کہ بھگوان نے کون سے کا وستر پہن رکھے تھے پیتان شکے پیلے رنگ کے وستر پہنے تھے اس لئے بھگوان کو پیتان بردھاری بھی کہتے ہیں اور رادہ رانی کو نیلام بردھاری بلرام جی کو بھی نیلام بردھاری یہ دونوں ہی گروہ تتو ہیں بلرام جی رائٹ سائیڈ سے پرگٹ ہوتے ہیں رادہ رانی لیفٹ سائیڈ سے کھرشن کے پرگٹ ہوتے ہیں دونوں ہی گروہ تتو ہیں سکھاتے ہیں کیسے کھرشن کی سیوا کی جائے اس لئے دونوں ہی نیلے وستر پہنتے ہیں دونوں ہی گور ورن ہیں لیکن دونوں گورے کے بیچ میں ایک کالے شام سندر جی ویراج مان ہے ہمارے شام ورنی تو یہ بھگوان جو ہیں انہوں نے پیت وستر دھارن کیا تھا پیت وستر کیوں دھارن کرتے ہیں کیونکہ شریمتی رادہ رانی کا رنگ کھرشا ہے کھرشا ہے رنگ تپت کانچن گو رانگ وہ اسی رنگ کو لے کر بھگوان دھارن کر لیتے ہیں اور رادہ رانی بلیو کو پہنتی ہے کیونکہ بھگوان سری کرشن کھرشن ہے کھرشن ہے شام ورنی اس لئے رادہ رانی نیل اتپل دلم شامم کیسا رنگ ہے بھگوان کا نیل اتپل دل جیسے کی نیلے کمل کے پشپ ہوتے ہیں اس دل کی پنکھڑی کے سمان نیل اتپل دلم شامم یشودہ آنند نندنم گوپی کا نین آنندم گوپال پرنامیم گوپیوں کے نین کا آنند ہیں بھگوان سری کرشن ان کو آنند آتا ہے بھگوان کو دیکھ کر کے تو کلر سارا منشن ہے بھگوان کا تو پیتان شکہ بھگوان نے پیلے رنگ کے بستر پہنے تھے پرثو نتم بنات یعنی کی بھگوان کے جو پرثو نتم بنات کا مطلب ہے وشال جو کولے تھے جو بھگوان کے کولے ہیں پتلی کمر ہے بھگوان کی اور وشال براڈ ان کا یہ سائیڈ ہے پیلوک گرڈل وشفورن تھے اور اس پر چمچما رہی تھی کیا کردھنی کانچویا کردھنی باندیوی بھگوان نے تو بھگوان کا ورنان آ رہا ہے جب بھگوان آئے تو کس صوروپ میں آئے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پیت وستو تھے شام روپ تھا ویجنتی مالا تھی اور یہاں پر کردھنی باندیوی ہے جو چمچما رہی ہے ایک دم جیسے بولتے ہیں پریم رجو کی رسی اشدہ مائنے کارتک میں دامو در کو باندھا تو چمچما آتی ہے ہے کی نہیں چمچما آتی ہے کی نہیں بھگوان کی رسی تو کیا بولتے ہیں کیا شلوک ہے دامو درشتہ ہم کا آخری کیا ہے نمستست دامنے سفردفت دامنے تو نمستست دامنے اس رسی کو بھی پرنام ہے جس نے بھگوان کرشن کو باندھا تو وہ جو رسی ہے وہ ایسی چمچما آتی رسی سفرد کرتی ہے ایسی چمچما آتی رسی یہاں پر بھگوان کی پڑی ہوئی ہے کامر میں کردھنی اور کیسا روپ ہے بھگوان کا بتایا کیا بھگوان کے جو چھاتی ہے وہ براڈ ہے کمر پتلی براڈ چیسٹ کتنے آکرشن کے بھگوان ہے کوئی انڈین موڈل ایسا ورلڈ موڈل بھگوان کرشن ایسا تو بھگوان کا جو آکرشن اگر کوئی بھگوان کے پردی بھی آکرشت نہیں ہوا تو پھر اس کا جیونی بیکار رادہ کرشن کو بھجیا نہیں کھایا اور آلو بھجیا کھاتا رہا تو پھر اس کا کیا ہوا جانیا شنیا وشکھائیا جان پوچھ کر کے وشکھا لیا اسے تینے اور پھر کیا ہے بھگوان کا بتا رہے ہیں ون مالا یا چاہا اور گلے میں کونسی مالا پڑی ہے ون مالا تو اس میں کئی پشپ ہوتے تھے پانچ کلر کے رنگ ہیں بھگوان کی مالا میں پرپل گرین ییلو پنک وائٹ اس کی مالا بنتی وائی جنتی مالا پانچ کلر کے پانچ خوشبودار پانچ گند آتی ہے ایسے پوشپ بھگوان داران کرتے ہیں اور آلی بھی ولگیو پرکوشت بتا رہے ہیں کہ سندر کلائیوں میں کیا پہنا ہے ولیم ولیم یعنی کنگن بھی ڈالا ہے بھگوان نے براسلیٹ کے بارے میں بھگوان نے کنگن ڈالا ہے بھگوان نے اور ونطا ستام سے ونطا ستام سے یعنی ونطا کے پتر ست یعنی پتر ونطا کے پتر کے اوپر بیٹھے ہوئے بھگوان تو ونطا کے پتر کون ہے کون ہے ونطا کے پتر گھرون دیو ونطا کے پتر ہے موسیقی